بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں آج میں آپ سے ایک ملک کے اہم مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں بائیس کور پاکستانیوں میں سے صرف ایک فیصد پاکستانی ہیں جو کہ ٹیکس فائلر ہے یعنی کہ ایک فیصد پاکستانی بائیس کور پاکستانیوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں یہ ناممکن ہے کوئی بھی ملک اپنے ملک اپنی عوام کی خدمت کر ہی نہیں سکتا اگر وہ لوگ ٹیکس نہ دیں کیونکہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے اس کی وجہ سے نہ ہم صحیح مانے میں لوگوں کو لیے ہسپتال بنا سکتے ہیں نہ بچوں کے لیے سکول بنا سکتے ہیں نہ انفرسٹرکچر ٹھیک کر سکتے ہیں اور کرزے لینے پڑتے ہیں حکومت کو اس لیے ہم نے آپ کے لیے ایک سکیم لے کے آئے ہیں اپنے اساسوں کو ڈیکلیئر کرنے کی یہ سب سے آسان سکیم ہے یہ ہے تیس جون تک یہ آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ جو بھی آپ کی بنامی پراپٹیز پڑی ہیں بینک اکاؤنٹس پڑے ہوئے ہیں ان سب کو آپ ڈیکلیئر کر دیں یہ آپ کو ایک ایسا موقع مل رہا ہے جو کہ تیس جون کے بعد آپ کو نہیں ملے گا اداروں کے پاس آج کل سارے انفرمیشن آ چکی ہے اور ہر روز آ رہی ہے نئی انفرمیشن جانبی باہر پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹس باہر اساسے پاکستان میں یہ ساری انفرمیشن آ رہی ہے زیادہ اچھا ہے کہ آپ اپنے پاکستان کی خدمت کریں اور اپنے پیسے کو ڈیکلیئر کر دیں اس سے کیا ہوگا اس سے ایک یہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل ٹھیک کر سکتے ہیں ہم اپنے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کر سکتے ہیں ہم اپنے غریب لوگوں کو اوپر اٹھا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ بھی سکون کی نیند سو سکتے ہیں آپ کو فکر نہیں ہوگی کوئی ادارہ آپ کو تنگ نہ کریں جب آپ کے احساس سے ڈیکلیئر ہو جائیں یہ سب کے لئے اچھا ہے آخر میں جو سب سے ضروری بات یہ اس ملک کو جو مشکل وقت ہمارے پر آیا ہوا ہے معاشی طور پر اس سے بھی نکال دے گا اور میں یہ آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ یہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ آپ پہ اور اس ملک پہ خرچ ہوگا اور میں یہ انشاءاللہ یہ بھی آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کہ یہ پیسہ میں آپ کا چوری نہیں ہونے دوں گا ناظرین عمران خان نے جس امنیسٹی سکیم کے بارے میں بات کی ہے اور جس کے بارے میں بہت پروپیگنڈا ہوا ہے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کو ساتھ ایکسپلین بھی کر دوں کیونکہ نون لیگ اور پیپر سپارٹ یہ بھی بہت زیادہ پروپیگنڈا کریں گے اس کے اوپر کہ پتہ نہیں کس کو ریلیف دیا جا رہا ہے یا کیا کوشش کی جا رہی ہے یہ جو ٹیکس امنیسٹی سکیم ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیسہ جو ملک سے باہر ہے جس کو واپس لانے کا فوری طور پر کوئی انتظام نہیں ہو سکتا اور جس پیسے پر ٹیکس نہیں دیا گیا یاد رکھیں وہ پیسہ جو چوری کا ہوگا وہ سفید نہیں کیا جا رہا صرف جو پیسہ کما کے لوگوں نے ٹیکس بچانے کے لیے ٹی ٹی کے ذریعے یا جو بھی باہر بھیج دیا منی لانڈرنگ کر کے اس پیسے پر ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے اب آپ کے پاس دو رستے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ان سب لوگوں کو پکڑ لیں پہلے ہی موقع نہ دیں جو سارا بزنس مین ہے اور پاکستان میں پورا بزنس ٹھپ ہوگے رہے جائے پہلے ہی آپ اپنی محشیت کی صورتحال دیکھ لیں اور پھر انہیں آپ رگڑا لگائیں ماریں جو بھی کریں جب تک کہ وہ آپ کو ساری اپنی جہداد بتاتے نہیں ہیں اور سارا یہاں پیسہ واپس نہیں لاتے اور اس پر ٹیکس ادا نہیں کرتے ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ والا ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ جو پیسے پہ آپ نے ٹیکس نہیں دیا اس پہ کچھ پرسنٹیج ٹیکس دے دیں اور باقی سارا پیسہ آپ پاکستان لے آئیں اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے ہمارا بھی فائدہ ہے سارا پیسہ آپ کا بھی اچھا ہو جائے گا ٹیکس آپ نے ادا کر دیا ہوگا امانداری سے آپ کام کریں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور صرف جو ہے وہ تیس جون تک دی گئی ہے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی ڈیٹ آگے بڑھ جائے لیکن یہ موقع اس کے بعد پھر ہاتھ پڑے گا لوگوں پہ پھر کوئی گلہ نہیں کر سکے گا کہ ہمارا بزنس تباہ ہو گیا ہے میں آپ کو صرف آج اتنی سی مثال دیتا چلوں کہ یہ جو دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی مارکیٹوں میں یہ جو بھی صرف چاند رات پہ لاکھوں کروڑوں کمائیں گے میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں آج سے پچیس سال پہلے کا میں آپ کو بات بتا رہا ہوں بزار میں لیس کی دکان جو ہوتی ہے جو کپڑوں پہ لیس وغیرہ لگتی ہے میں نے ایک بندے سے پوچھا یار کتنا کماتے ہو آپ یہ میں نائنٹین نائنٹی فائیو کی بات بتا رہا ہوں صرف لیسوں کے بزنس میں بڑے ایک بزار میں وہ دکان تھی پانچ لاکھ رپیہ سارے خرچے سب کچھ نکال کے وہ بچت کرتا تھا اپنی نائنٹین نائنٹی فائیو میں لیکن یہ لوگ ٹیکس صدا نہیں کرتے ایک پائی کا بھی ان دکانداروں کو موقع دیا جا رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پرسنٹ بندہ پورے ملک کے خرچے چلائے یہ دکاندار جو ہے جو میڈیم لیول کا دکاندار ہے جو اچھا خاصا مال کماتا ہے اور نہیں دیتا ٹیکس اس کو اب ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سے پہلے انہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ جو تم نے نجائز پروپٹیز اپنی اولاد اپنے بیویوں اور اپنے آگے بیچے رشداروں کے نام رکھی ہوئے ہیں ایک تو وہ ڈیکلیئر کر دو دوسرا جو باہر پیسہ لے کے گئے ہو وہ واپس لے اور اس پر ٹیکس جو ادا کرنا ہے اس کا پرسنٹیج ادا کر دو فائدہ یہ ہوگا کہ ٹیکس بشک وہ کم دیں گے لیکن کم از کم پیسہ تو ملک میں واپس آئے گا کم از کم آپ کو جو ہے وہ ابھی جو پیسے کی کمی پڑی ہوئی ہے وہ تو پوری ہوگی تو اس میں جو بھی ابھی پروپیگنڈا ہوگا اس میں کسی پروپیگنڈا میں مت آئیں یہ ایک شاندار انشاءاللہ امنیسٹری سکیم ہوگی اور یہ ایسے نہیں ہوگا کہ امنیسٹری سکیم کے بعد پھر جائیں جو مرضی چوری کرے جو جو بندہ ریجسٹر ہو جائے گا وہ بھی اہندہ ٹیکس دے گا جو نہیں ہوگا اس کو پکڑ کیوں سے ٹیکس وصول کیا جائے گا تو یہ امنیسٹری سکیم صرف ایک جو کہتے ہیں نا کہ آپ کا بہانہ ختم ہو جائے کہ ہمیں موقع نہیں دیا آپ نے صرف اس لی ہے اس کے اوپر کسی پروپیگنڈے پہ آپ نے کان نہیں دھرنے آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ